اور ادھر ان کی حمایت کا مسئلہ ہے اور ایسے میں یہ کرتار پر رہداری جو ہے اس کے لحاظ سے کئی طرح کے معاملات بڑے خوفناک ہیں یہ جو مناریٹیز کا مسئلہ ہے اب یہ تو اس لحاظ سے بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے سکھ وہ ہماری اقلیات کیسے ہیں وہ تو اس ملک کے لوگ ہیں ہمارے لحاظ سے تو وہ ہر بھی کافر کے زمرے میں آتے ہیں اور ہمارے ملک کے جو ہیں ان کے لیے پہلی وہ جانا کوئی مشکل نہیں ہے تو اقلیات تو ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں سکھ وہ بنتے ہیں نہ کہ ان کے ملک کے جو لوگ ہیں جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اور پھر اتنے بڑے احاظتیں جو وہاں سے لوگ ادھر آئیں گے جو پاکستانی نیشنلٹی جن کے پاس ہوگی جو پاکستانی ریاشی ہوں گے وہ اقلیت کہلائیں گے یعنی جو پاکستان میں رہتے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے جہاں جو سکھ لوگ ہیں وہ اقلیات ہیں اور جو ہندوستان کے اندر ہندو یا سکھ مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو ہمارے اسطلاح میں ہر بھی کافر کہتے ہیں یعنی ان کے لحاظ سے وہ جو انتظام احتمام منارٹیز کے لیے ہوتا ہے ان کے لیے ہرگز نہیں ہوتا یعنی ان کے لیے تو اعلان جنگ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو جنگی کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے سوائے ان کے جو مستامن ہوں ویزا لیں اور پھر شرائط پائی جائیں اب یہ جو ایک نیا یعنی تاریخ اسلام اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ یہ جو روزانہ پانچ ہزار آئیں گے پاکستان کے اندر کہ یہ کس حیثیت میں آ رہے ہیں یہ ہرگز پاکستان کی اقلیات یہاں پہ حج پہ جو سبسیڈی تھی وہ ختم کر دی گی ان کے جنم دن کے اوپر آپ نے ان کا ویزا بھی فری کر دیا ان کی فیز بھی ماف کر دی تو آپ نے حج کو پیچھے کر دیا ان کو آکے کر دیا بلکہ اس کے اندر اب یہ ملک اسلام کے بیس پر بنا ہے کون سی مسجد ہے آٹھ سو بیالیس اکڑ پر ایک مسجد بھی نہیں اور ان کے لیے آٹھ سو بیالیس اکڑ جو ہیں یہ آٹھ سو اکڑ مزید ساتھ ملا کہ یہ کس کے پیسے سے اتنا کچھ کیا گیا ایک مقروض ملک کے لحاظے اور پھر پوری دنیا میں ایک وہ جگہ کہ جو اسلام سے متسادم ہے آخر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد دی ہے ہمیں دین دیا ہے اس دین کی ہوتے ہوئے ایک شخص ایک نئے دین کو لانچ کرتا ہے تو یہ تو ہماری غیرت ملی کا معاملہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کیا کمی تھی کہ اس دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کا دروازہ لوگوں کو دکھایا گیا اور پھر اس ایک نئے دین کے لیے اب جس طرح قادیانیت ہے وہ ہی میں سوال کر دے لگا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس راستہ کھول لے کی اصل وجہ جیسے قادیانیوں کو آپ نے راستہ دے دیا وہاں پر یعنی ظہر ہے کہ وہ بالکل ان کا قریب ہے مرکز اور یہ جو روزانہ اتنے لوگ آئیں گے وہ صرف سکھ کمیونٹی نہیں ہوگی اس میں قادیانی بھی ہوں گے اس میں ہندو بھی ہوں گے اور یہ ایک جو سازش کئی سالوں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ سکھ اور قادیانی مل کے یہ گرداسپور اور شکرگاڑی یہاں کوئی سٹیک بنانے کا وہ ایک کنسرکٹ رکھتے ہیں تو اب اس کی طرف یہ ایک قدم ہو سکتا ہے اور پھر جس موقع پر یہ کیا جا رہا ہے یعنی ادھر انہوں نے ایک باری نہیں کھول لی کشمیلوں کے لیے ادھر انہوں نے پوری رہداری کھولتی ہے اور دیوار کے ساتھ ادھر قتل عام ہو رہا ہے اور ادھر شادیانیں بج رہی ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور پھر اس میں کتنے نام نے ہاتھ سکالر وہاں پر کڑے ہو کے جو اپنے طور پر کہ ایسے بھی ہیں بڑے دین کے ٹھیکے دار بنے ہو وہاں کہہ رہے ہیں آج انہوں سکھوں کا اور مسلمانوں کا دل مل گیا ہے اب یہ دل جو ہے وہ تو ملتا ہے تو ہی تو رسالت پر کیا سکھ مسلمان ہو گئے ہیں یا مسلمان سکھ ہو گئے ہیں معاصل تو یہ اس طرح کی ساری جو فضاء تیار کی جا رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے مسلمانوں کے لیے اور پھر عوام الناس تو ان کو فرق کا پتا نہیں ہوتا اور جب اوپر سے حکومت سرپرستی کرتی ہے تو اب کتنے لوگ ہیں کہ وہ معاصل اللہ سہر سپرٹے کے لیے اور وہاں سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ یہاں جانے سے بندے کے ایمان کا کیا معاملہ بنتا ہے اور یہاں جانے کے شریح احکام کیا ہیں اچھا جو یہ آپ نے ایمان کی بات کی بڑی اہم بات ہے یہ جو ہمارے یہاں پہ کوئی مسلمان ہیں کوئی صحافی بھائی ہیں یا کچھ جو کوریش کے لیے جا رہے ہیں یا ویسے کوئی سیلس پٹے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم کرتار پور دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے جی کیا بنایا تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاقی یہ غیر شریح یہ کالم لکھا ہے نو دا اخبارات میں چھپ چکا ہے اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی جگہ پر صرف گزرنے سے بھی منع کیا ہے کیونکہ یہاں جو جائے گا تو اس کے اندر اگر پہلے سے ہی کوئی جذبہ تعظیم ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت روحانی شخصیت ماز اللہ اور میں بھی وہاں جاؤں اور یا وہاں جا کر وہ کسی طرح متاثر ہوتا ہے اگرچہ وہ فن تعمیر کے لحاظ سے ہی ہو یا وہاں کے باغی چون کے لحاظ سے ہی ہو کہ کہے یہاں میرا بڑا دل لگ گیا ہے مجھے بڑی روحانیت ملی ہے چونکہ شیطان تو پہلے ہی تیار ہے لوگوں کو اغوا اور گمراہ کرنے کے لیے ہمارے لحاظ سے یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یمن میں ایک لوگوں نے بلڈنگ بنائی تھی اس کو وہ کعبہ یمانیہ کہتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دستہ بھیجا کہ کون ہے جو اسے گرائے اور گرا کے اس کی اینٹیں بھی جڑائے تو وہ بقیدہ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ اس کو گرایا گیا اب یہ قوم سا اسلام ہے کہ جو یہ لوگ وہاں کھڑے ہو کر اس کو اللہ کی رضا بنا رہے ہیں اس کو دین بنا رہے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ جگہ تعمیر کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام نے اصل گرانے کا حکم دیا تھا اور اگر وہ کوئی جگہ بعد میں جو جب مصر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاہدے ہوئے تو وہاں یہ تھا کہ بنی ہوئی ایسی کوئی جگہ جس میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی صرف بلڈنگ تھی اندر کوئی مڑی وغیرہ نہیں تھی کرسٹن لوگوں کی تو اس کو نہ تو اس کی کسی لحاظ سے مرمت کی جائے گی نہ نیا بنایا جائے گی پرانا جب تک یہ ڈانچا کھڑا ہے کھڑا رہے گا اور ان پر یہ پبندی لگائے گی کہ وہ یہاں اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے تو چھبیس بلکہ چھتیس شرائط ہیں زمیوں کے لئے کہ اس پر وہ اگر قائم ہے تو پھر زمی ہے اور اگر وہ چھوڑتے ہیں تو پھر ان کے وہ زمی والی حالت نہیں اس کا مطلب کہ جو ریاست ہے ریاست ہے جو یہاں پہ اقلیت ہے جو ان کے گردوارے بنے ہیں یہاں جو چرچے بنے ہیں تو ان کے اوپر ریاست اپنا پیسہ نہیں لگا سکتی یعنی ان کے لحاظی انہیں یعنی آگے مرمت نہ کریں ریاست یعنی جس سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ کفر پر ہیں ان کی کفر پر پکے ہونے کی کوئی گنجیش انہیں نہ دی جائے انہیں احساس ہو کہ ہم غلط دین پر ہیں اور اگر انہیں اس طرح بنایا جائے کہ وہ سمجھے کہ ہماری اس میں عزت ہے جس میں ہم ہیں تو یہ قرآنی نکتہ نظر کے خلاف ان کی حقوق پر پیرا ہوگا حقوق جان مال کی حفاظت مگر یہ احساس انہیں دلایا جائے گا کہ تم ایک جھوٹے مذہب پر ہو اور قرآن سنت کی وہ خلاف ہے اور عزت رب نے اسلام میں رکھی ہے اس نکتہ نظر کے لحاظ سے یعنی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا اگر ان کو آلی شان محل بنا کر دیے جائیں ان کے جو عبادت خانے ہیں اور اس میں ان کو شریعہ تبلیغ کی اجازت اور ہر جگہ تبلیغ کی اجازت دی جائے تو یہ بالکل قرآنی تبلیغ کی اجازت